وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِين اور گوری رنگت والیاں گورے رنگ کی عورتیں ہوں گی عین بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی یہ حور حوریں جو ہیں وہ آدمیوں کی شکل میں ہوں گی آدمیوں کی صورت ہوگی ان کی انسانوں کی صورت ہوگی ان کی انسانوں کی شکل ہوں گی ان کی لیکن وہ انسان نہیں ہوں گی کیونکہ وہ آدمی نہیں ہیں حضرت آدم اور حضرت ہوا کی نسل نہیں ہیں وہ لہٰذا ہوریں جو ہیں وہ آدمی نہیں ہوں گی بات سمجھنا ہے انسان نہیں ہوں گی انسانوں کی جیسی صورت و شکل رکھیں گے انسانوں کے صفات ان میں ہوں گے لیکن وہ انسان نہیں ہوں گے کیونکہ انسان کسے کہتے ہیں حضرت آدم اور حضرت ہوا کی نسل کو ان کی سنتان کو انسان اور آدمی کہا جاتا ہے تو بندگاہ نے خدا عرضے کر رہا چونکہ وہ آدمی نہیں ہیں آدم زاد نہیں ہیں آدم کی اولاد سے نہیں ہیں آدم اور ہوا کی نسل نہیں ہیں لہٰذا وہ آدمی اور انسان نہیں ہیں ہوریں ہیں لیکن ان کی صورت اور شکل انسانوں جیسی ہو گئی وحور انعین اور ہوریں کس سے بنی ہیں انسان تو نطفے سے بنا ہے نا انسان نطفے سے بنا ہے اور ہور کس سے بنی ہیں ہوریں کس چیز سے بنی ہیں جنت کے زافران سے بنتی ہیں ہوریں یہ میں نے کہا ہے اگلی تفسیروں میں گزشتہ تفسیروں میں میں نے کہا ہے تو ہوریں جو ہیں وہ انسانی ہوں گی وَحُورُنْعِين ہوریں ہورا کی جماع ہے ہور ہوراؤ کی جماع ہے ہور ہور ہورا کی جماع ہے اور ہورا کا معنی ہے گورے رنگ والی عورت عین عیناؤ کی جماع ہے عینہ کا معنی کیا ہے بڑی آنکھوں والی بڑی آنکھوں والی عین بلتے ہیں آنکھ کا ذہن آگیا عیناؤ بڑی آنکھوں والی بڑی بڑی آنکھوں والی وَحُورُنْعِين كَامْثَالِ اللُؤْلُؤِ الْمَكْنُون کیسی ہوں گی وہ ہوریں كَامْثَالِ اللُؤْلُؤِ الْمَكْنُون چھپا پوشیدہ چھپایا ہوا پوشیدہ رکھا ہوا لولو موطی موطی جو ابھی سیپ میں چھپا ہوا ہے ان موطیوں کی طرح ہوں گی جزام بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون یہ بدلہ ہوگا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون وَحُورُنْعِين جو اللہ والیاں ہوں گی دیندار عورتیں ہوں گی صحیح الاخیدہ ہوں گی دیندار عورتیں ہوں گی وہاں تو وہ ہوروں سے زیادہ حسین ہوں گی ہوروں سے زیادہ شوہروں کا دل لینے والی ہوں گی وَحُورُنْعِين كَامْثَالِ اللُؤْلُؤْلُؤِ الْمَكْنُون کیونکہ ہوروں نے عمل کیا کیا ہے یہ تو اللہ کے آحکام کے تحت اس نے زندگی گزاری اس نے اپنے نفس کو کچلا ہے شوہر کی خدمت کی ہے ساس کی خدمت کی ہے شوہر کے بزرگوں کی خدمت کی ہے اپنے بزرگوں کی خدمت کی ہے اللہ کو رازی کیا ہے رسول اللہ کو رازی کیا ہے یہ تو وہاں ہور سے زیادہ حسین و جمیل ہوگی كَامْثَالِ اللُؤْلُؤْلُؤْلْمَكْنُون جَزَاً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُون یہ بدلہ ہوگا ان کے عمال کا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَمْ وَلَا تَعْسِيمَا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَمْ وَلَا تَعْسِيمَا جنت میں نہ کوئی بےہودہ بات آپ کو سننے میں ملے گی بےہودہ بات بے قواس وہاں بےہودہ بات نہیں ہوگی جار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآصہابی وآلہ وآلہ, سلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الزنا اَالْغِبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنا غیبت زنا سے بدترین جرم ہے زنا بدفعلی بدکاری حرامکاری اس سے بڑا گناہ ہے حرام ہے غیبت لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَم وَلَا تَعْسِيمَ وہاں لغوبات نہیں سنیں گا لغوبات من حسن اسلام المرئی ترقو معلائی عنی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے آدمی کے اسلام کی خوبی ہے آدمی کا دین اگر اچھا ہے اسلام پر وہ اچھی طرح فابند ہے تو اس کے اسلام کی خوبی ہے اس کے اسلام کا کمال یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو لا یعنی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے جس کام سے آپ کا نہ دنیاوی مفاد جڑا ہوا ہے نہ اخربی فائدہ وابستہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے وہ کام چھوڑ دیں اگر چھوڑ رہے ہیں آپ اس کام کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آپ کا اسلام جو ہے حسین ہے اچھا ہے خوبصورت ہے آپ دین پر اچھی طرح عمل کر رہے ہیں جو کام نہ آپ کو آخرت میں فائدہ دینے والا ہے نہ دنیا میں دینے والا ہے جو بات آپ کی نہ آخرت میں آپ کو فائدہ پہنچانے والی ہے نہ دنیا میں آپ کو فائدہ پہنچانے والی ہے اس بات کو اس کام کو ترک کر دیں تو بندگاہ نے خدا عرضے کر رہا تھا لا اسمعون فیہا لغوم ولا تأثیما نہ وہاں بےہودہ بات سننے میں آئے گی نہ گناہ کی بات خدا کی نافرمانی کی بات گالی گلوج جھوٹ موت کچھ نہیں سنائی دے گا بس بات سمجھ میں ہے بات سنائی دے گی تو کیا سلام ان سلام ایک دوسرے پر سلامت ہی بھیجیں گے السلام علیکم جببار بھائی سلامت رہو جببار بھائی سلام راسق شاہ صاحب سلام علیکم بھائی سلام علیکم بھائی مہدین بھائی سلام علیکم مظہر بھائی سلام علیکم یہ سلام چلے گا تو اب یہ جنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ Again ارشاد فرماتے ہیں کہ کما تحیو نہ تموتو تموتو نہ کما تحیو تم مروگے اس حالت میں جس حالت میں تم زندگی گزارو گے جیسی زندگی تمہاری گزرے گی مہت بھی بیسی ہوگی یعنی اچھی نیکیوں میں تمہاری زندگی گزرے گی تو نیک حالت میں مہت آئے گی تمہیں خاتمہ بلخیر ہوگا تمہارا تو جوہے کھلنے جوہا کھیلنے کا عادی ہے مرتے مرتے بھی جوہا کھیلتے ہوئے مرے گا بزرگوں نے فرمایا ہے جو غیبت کرنے کا عادی ہے ہمیشہ غیبت میں رہتا ہے تو غیبت میں اس کا دم نکلے گا یہ بزرگوں نے فرمایا ہے جو جھوٹ بولنے کا عادی ہے جھوٹ بولتے ہوئے مر جائے گا جو گناہگاریوں میں مبتلا ہے وہ گناہگاری میں مرے گا جو سود لینے کا عادی ہے وہ سود کھاتا کھاتا سود کا معاملہ کرتا کرتا مر جائے گا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تموتو نکماتو تحیاؤ تم اس حالت میں مرو گے جس حالت میں تمہاری ساری زندگی گزرے گی بس سمجھ میں آ رہی ہے تو اگر انسان اپنی زندگی اللہ کی شریعت اللہ کی نازل کردہ کتاب کے اصولوں کی روشنی میں گزارے گا ساری زندگی تو موت بھی اچھی حالت میں ہوگی اور حضور فرماتے ہیں کہ وَتُبْعَسُونَ كَمَا تَمُوتُونَ اور تمہیں خبروں سے نکالا جائے گا اور تمہاری آخرت کی زندگی ویسی ہوگی جیسے تمہاری زندگی دنیا میں ہوئی موت آئے گی اسی حالت میں جس حالت میں زندگی گزری یعنی نیکیوں میں زندگی گزری تو نیکی کی حالت میں موت آئے گی اور جس حالت میں موت آئے گی ساری اخراوی زندگی اسی حالت میں گزرے گی تو بندگا جنت میں آپ دیکھیں کیا ہے وہاں گناہ نہیں ہیں وہاں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں فرق کیا ہے وہاں غیر اختیاری طور پر آپ نیکیاں کریں گے یعنی وہاں آپ سے گناہوں کا مادہ ہی نکال دیا جائے گا وہاں غیبت کرنے کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی وہاں زنا کرنے کا خیال ہی پیدا نہیں ہوگا وہاں جھوڑ بولنے کا ارادہ ہی نہیں کرے گا انسان بھول گیا فضلات گناہ کرنے کا ارادہ ہی سلب کر لیا جائے گا گناہ کرنے کی خواہش ہی سلب کر لی جائے گی وہاں خواہش ہوگی تو نیکی ہی کی خواہش ہوگی اور یہاں گناہ کرنے کا ارادہ بھی اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہے گناہ کرنے کا جذبہ بھی ہے پھر آپ کو بچنا ہے اختیاراں بچنا ہے وہاں غیر اختیاری طور پر آپ سے اچھے کام ہی سرزد ہوں گے یہاں اختیاری طور پر آپ کو اچھے کام کرنے ہیں تو اس کے سلے میں آپ کو وہاں غیر اختیاری طور پر اچھے کام کرنے ہیں اچھائیوں میں رہنے کی آپ کو زندگی ملے گا تو آپ دیکھیں گے جنت میں نہ غیبت ہے نہ جھوٹ ہے نہ کفر ہے نہ شرک ہے نہ بداخیدگی ہے نہ دلازاری ہے نہ قتل نہ حق ہے کوئی گناہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ بے گناہ زندگی جنت کی کب ملے گی جباہ